شروع سے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کچھ چیز آگئی ہے مفت کی اسے بس مال مفت غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جائے کہ شادی بیاغا کو کھانا ہو تو دیکھ لیں کہ ہم کیسے ٹوٹ سکے پڑتے ہیں آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں لوگ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پرسوں میں ڈال ڈال کے لے کے جاتی ہیں اور بچوں کو الگ سے ٹریننگ دی ہوتی ہے اگر ہم آپ کے انڈیا وزٹ پر بات کریں تو ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کو انڈیا کی بہت اچھی لگی اپنے اس پورے دورے میں یہ جو آپ کے دل کو چھو گئی کہ کبھی بھی جانا رسیب ہو سب کو کسی کو بھی تو کوشش یہ کیجئے گا کہ وہاں پر جو ہوں نا آپ ہندووں کے ہوتیل کو ٹرائے زرور کیجے گا ویج کے اندر کبھی بھی آپ جائیں تو ویج کے اندر ہندووں کے ہوتیل کو آپ ضرور ٹرائے کیجے گا آپ انشاءاللہ جو ہوں نا یہ ڈال ویج اپنا بھول جائیں گے چکن وغیرہ بھوش وغیرہ مطن وغیرہ سب بھول جائیں گے ایسا وہ جو کہنا ویج بناتے ہیں وہاں پر انڈو یہ پتہ نہیں ساری قوم کا یہی حال ہے جو شادی کسی شادی پر جائے تو آپ کو یہی سین وہاں بھی کچھ ملے گا وہی ملتے رہتے ہیں یہ جس کا یہ جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی ان کو ایک وافر مقدار میں چیز ملتی ہے وہ بے سبرے ہو جاتے ہیں دوستو بھوکھی پاکستان کی جنتہ کو عید کے اندر آپ نے دیکھا ہے نادے کس کا جانور کو بیدردی سے کٹا ہے اس کا فل تو ملنے ہی تھا اب یہ کٹے کیا ہیں کہ اس کو کٹ کٹ دھالیتے ہیں اچھا اس کے بعد ان کے یہاں لائٹ ہوتی نہیں کھانے کے اتنے ہفشی ہیں کہ جہاں سے ملتا ہے لوت لائٹ کے لے آتے ہیں اس کو بھر لیتے ہیں اب کیونکہ ان کو کئی سالوں سے کئی دنوں سے ملت ہوتا نہیں ہے اور جب وہ ملتا ہے تو یہ بھاکے رگ لیتے ہیں اب اب اسی کو بنا بنا کے کھاتے رہتے ہیں اب وہ کھا کھا کے سارے ہسپٹال میں پہنچ گئے ہیں دوستو یہ پچیز ہزار کی فگر تو یہ بتا رہے ہیں انہیں کئی تو نکل لیے اوپر بات تک اوڑوں کے پاس جاگے کھا رہے ہیں ابھی ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا اور دوسری طرح پاکستانی جو بھارت میں آیا تھا جب اس نے ویج کھایا ہو گیا تھا ایسا ویج بھرے کبھی جندگی میں نہیں کھایا اگر پاکستان کے اندر دوستو ہندووں کے ہوتل کھل جائنا یہ لوگ نون ویج کو بھول جائیں گے لیکن پرولم یہ ہے کہ ان کی گندتی گندی آدتوں کے وجہ سے آج یہ اس مقام پہ پہنچے ہو رہے ہیں یہ ہسپٹالوں میں بھی مریں گے سڑکوں پہ بھی مریں گے بھکے بھی مریں گے اور جوتے کھا کے بھی مریں گے پوری دنیا سے ان کو دھکے منا کے اس لیے نکالا جاتا ہے کیونکہ ان کی حققتیں ہیسے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں رکھے گا دوستو پاکستان میں اس لیے پورے دن چل رہے ہیں کمیٹس آپ کیجئے گا میڈیو کو لائک کیجئے گا چلو سبسکرائب جروب کیجئے گا دوستو تینکیو بہتی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور ہونی چاہیے آوریٹنگ اس لیے کہ ڈاکٹروں کا بھی بھلا ان کا بھی روزگار چلے سارا سال وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں فارق تو چلو عید کی عید وہ لوگ آوریٹنگ کرتے ہیں اور انہیں ہسپٹل جانا چاہیے اور ڈاکٹروں کا پہلے بھی بھلا ہو رہا ہے اب مزید ہونا چاہیے پہلے کیا بھلا ہو رہا ہے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک پیٹ میں درد ہے سر درد ہے اس کے لیے ان کے پاس ڈریپ ہے انجیکشن ہے حالانکہ وہ آورل میڈیسن سے ایک دو چیزیں سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن وہ ہزاروں روپے بناتے ہیں اور اچھی اچھی فیصے لیتے ہیں اس لیے اس لیے پھر کہتے ہیں کہ اتائی ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں وہ اس لیے بھرے ہوئے ہیں جو اصل ڈاکٹر ہیں جو اصل ذمہ دار لوگ ہیں وہ تو فیصے اتنی رکھتے ہیں کہ عام غریب آدمی کی پہنچ سے تو وہ سب کچھ دور ہے اس لیے غریب آدمی اتائی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور میڈیسن لیتے ہیں ڈریپے لگواتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے بتا دی ڈاکٹرز کی بات کر دیں عوام کی بات کیا کرتے ہیں ہلکوں کی طرح کیوں انہوں نے اس عید پر یہ حرکت کی ہے جیسے پورے سال انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو دیکھیں ہماری عوام ہم خود کیوں نہ ہوں ہم خود ہی ان معاملات میں شروع سے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کچھ چیز آگیا مفت کی اسے بس مال مفت غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جائے اور اسی وجہ سے ہم اپنی اس بری عداد کی وجہ سے اپنے انجام تک پہنچیں گے اور پہنچتے رہیں گے اسی طرح ہماری سیاست میں بھی چلے جائیں ہمارے جو لوگ سیاست میں آتے ہیں وہ بھی ایسی کرتے ہیں وہ بھی بھوکوں کی طرح پڑ جاتے ہیں چیز کو اور اسی طرح ہم خود ایسی ہی ہیں کہ شادی بیاغہ کو کھانا ہو تو دیکھ لیں کہ ہم کیسے ٹوٹ سکے پڑتے ہیں شاپ پر ساتھ لے کر جاتے ہیں شاپ پر تو چھوڑیں آپ ڈک ٹاک پر دیکھیں لوگ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پرسوں میں ڈال ڈال کے لے کر جاتی ہیں اور بچوں کو الگ سے ٹریننگ دی ہوتی ہے ایک چائے کا کپ پیتے ہیں اس میں وہ آپ کیا کہتے ہیں گجریلا بھر لیتے ہیں مختلف چیزیں بھر لیتے ہیں اور اگر کہیں گوشت بناو تو بھائی توبہ پوری فیملیز جائیں گی وہاں خاندان کے خاندان دیکھیں جہاں چکن وغیرہ ہو وہاں کم جاتے ہیں جہاں مٹن اور بیف زیادہ ہو وہاں ہماری وام ٹوٹ کے پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بس آج ہمیں مل گیا ہے ہم نے ایک ہزار پے میں آج پورے گھر کا کھانا کھانا ہے یہی ہر کا تویا ہے نا عید پہ بھی عید پہ تو دیکھیں اوور ایٹنگ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ تحمل سے کھائیں ٹھہر ٹھہر کے کھائیں اگر آپ نے کٹھا کر لیا ہے لوٹ لیا ہے کٹھا نہیں کیا لوٹ لیا ہے تو برائے میرے بار نہیں زیادہ ٹھہر کے کھا لیں اور اسے کوئی پھل کے ساتھ کھا لیں کوئی سبزیوں کے ساتھ کھا لیں اگر ہم آپ کے انڈیا ویزٹ پر بات کریں تو ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کو انڈیا کی بہت اچھی لگی اپنے اس پورے دورے میں یہ جو آپ کے دل کو چھو گئی جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے نہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہاں کے لوگ اور ان کا ملنا اور ان کی محبتیں دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا لیکن یہ نہیں بھول گا پہلے تو یہ میں نہیں بھول سکتا اور پھر دوسرا یہ کہ میرا تو تجربہ یہ رہا ان پانچ جنوں کے اندر کہ کبھی بھی جانا رسیب ہو سب کو کسی کو بھی تو کوشش یہ کیجئے گا کہ وہاں پر جو ہے نا آپ ہندووں کے ہوتل کو ٹرائے ضرور کیجئے گا ویج کے اندر کبھی بھی آپ جائیں تو ویج کے اندر ہندووں کے ہوتل کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ انشاءاللہ جو ہے نا یہ نون ویج اپنا بھول جائیں گے چکن وغیرہ یہ وہ گوش وغیرہ مٹن وغیرہ سب بھول جائیں گے ایسا وہ جو ہے نا ویج بناتے ہیں وہاں پر ہندو تو یہ مجھے اچھا یاد ہے آپ نے سب سے مزے کی ڈش کونسی لگی ویج میں ویج کے اندر کچھ نہیں ویج میں جو ہے نا میں نے چاندی چوک کے اندر میرے ایک دوست نے وہ راجستان سے آیا تھا اجمیر سے مجھ سے ملنے کے لیے تو وہ مجھے لے کے گیا تھا چاندی چوک پن واجی ہوا کے ہوتل پر تو اسی نے وہ آرڈر کیا تھا اس نے مجھ سے پوشا تھا کہ کیا ممگوانا ہے تو میں نے کہا یار دیکھو میرا تو یہ پہلا ایکسپریئنس ہے مجھے تیترہ ایڈیا نہیں ہے تو آپ لوگ تو یہی کیا آپ کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ آپ دھیلی آتے تھے تو آپ کا کام بھی ماشاءاللہ ایسا ہی آنے جانے گا تو پھر اس نے اپنے حساب سے ایک آرڈر بنایا تھا جس کے اندر پانیر کے ہی آئیٹم تے تقریباً زیادہ تھا میں ہی کہتا ہوں کہ وہ چیز انشاءاللہ پورے پاکستان ایسی چیز نہیں ملے گی تو اس نے ہمیں کھلائی تھی وہاں پر پانیر کے اندر تا تقریباً اس نے چار پانچو پر پانیر پہ ہی بناوا بے سوٹی پانیر چار پانچو پر ٹیسٹ ایسا تھا چار پانچو الگ ڈیفرنز دیکھیں اگر ٹھککا کھانا ہوتا ہے ہم چنگن ٹھککا کھا لیتے ہیں سی کباب اگرہ کھا لیتے ہیں تو وہاں پر پانیر ٹھکا بڑا مشروع ہوتا ہم نے تو ٹرا ہی نہیں گیا تھا تو وہ ہمارا دوست آیا تو وہ ہمیں لے کی گیا تھا باجی وہاں پر تو وہ پانیر ٹھکا بڑا ٹیسٹ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہیلتھ کے لیے سہی نہیں ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں دیکھیں ڈاکٹروں ڈاکٹروں کے لیے تو کوئی چیز بھی سہی نہیں ہے پانی بھی ہمارا سہی نہیں ہے کوئی خوراگ ہماری سہی نہیں ہے تو گوشت تو پھر ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹروں کے لیے تو سونا ہے ٹھیک ہے جی ان کا کاروبار چمک ہمرت بن گیا ڈاکٹرز کے لیے ڈاکٹرز کے لیے ہمرت بن گیا ان کے لیے سونا ہے اور ان کو تو وہ ما شاء اللہ عید ہو جاتی ہے ان کی عید سے پہلے عید ہو جاتی ہے عید کے بعد عید ہو جاتی ہے ہماری عوام میں میررز نہیں ہے ابھی ریسنٹلی فیصلہ باد کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ سب نے ٹرک لوٹ لیا سوپ رنگز کا اب یہ ہاں مانا والے میں اگزیکلی اس سے پہلے ایک پیٹرول والا واقعہ ہوا تھا جس میں پوری عوام جل کے مر گئی تھی پیٹرول کے ٹنکی لوٹ رہے تھے اب یہ ہو گیا کہ آور ایٹنگ کی وجہ سے بھائی لوگ مر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے ہماری عوام کہاں جا رہی ہے کیوں ہماری عوام میں کہتا ہی یہ منٹلی پاگل لوگ ہیں کیا جی ہم پاگل لوگ ہیں اور عزل سے پاگل ہیں کیونکہ اگر ہم صحیح سمجھدار لوگ ہوتے تو آج ہمارا ملک اس دہانے پہ نہ کھڑا ہوتا